دل سے صدا یہ میرے ہر وقت آگ رہی ہے یاد مدینہ مجھ کو پل پل صدا رہی ہے چلی شہر تیبا 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 چلی شہر تیبا چلی شہر تیبا تیبا یہ جہازوں کے جو مالک ہے کھٹانے لگ جائیں اپکے دم تربو اکبار عقیدت سے دے دو تشیر جندر کے میرے پاؤں دبانے لگ جائیں اور جو بے جان سے پتھر ہے کبھی پسمت سے نوشاق بجے گئے یہ جو بے جان سے پتھر ہے کبھی پسمت سے ان کے ہاتھوں میں جو آ جائیں تو گانے لگ جائیں یہ جو بے جان سے پتھر ہے کبھی پسمت سے ان کے ہاتھوں میں جو آ جائیں تو گانے لگ جائیں ایک شیر دیکھے کہ اتنے اوساف ہیں آقا میں کہ گنتی ہی نہیں ہائے 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 یہ شیر میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے شیر پر سبحان اللہ وہی بولے گا جو مرد ہوگا جو نہیں بولے گا پڑوسی اس کا فیصلہ خود کر دے گا شیر دیکھے اتنے اوساف ہیں آقا میں کہ گنتی ہی نہیں ارے ایک سب سوچ لیں بیٹھو تو زمانے لگ جائیں سمجھ میں آرہا تو بول دیجئے نا سمجھے تو واہ واہ کر کچھ کر دیجئے بہرحال ملنہ پڑوسی کیا سمجھے گا آپ سمجھ جائیے ماشاء اللہ اتنے اوساف پہ آقا میں کی گنتی ہی نہیں ایک سفت سوچ لیں بیٹھو تو زمانے ہی لگ جائیں آئیے اس وقت ہم بڑے تیزی کے ساتھ سب مصافرتیں کرتے ہیں اور آپ کے جلاب بارہ بانکی کا ہی ہے نگینے کا انتخاب کرتے ہیں وہ نام کسی اور کا نہیں ہے وہ نام ہے آلی جنات آئیوب بارہ پنتوی کا اس وقت ہم گزارش کر رہے ہیں کہ برائم مہربانیوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامائن کو نوازیں بھی شیر کے ساتھ ملکہ استقبال کرنا ہوں یہ عقیقت کا اجالہ نہیں ملتا سب کو یعنی ہستانتہ رتبہ نہیں ملتا سب کو شیر لفظوں سے بنا لیتے ہیں شاعر لیکن نات جوئی کا صلیحہ نہیں ملتا سب کو سامیل اکرام آئیوب کہہ رہا ہے السلام علیکم سلام علیکم آئیوب کہہ رہا ہے السلام علیکم سب مشکرا کے بولیے والیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور چھوٹے جو مجھ سے عمر میں ان کو دعائے خیر اور جو ہے بزرگ ان کو عدب آرہ رہے ہیں کیا کہنا ہے زندہ وازندہ حق ہے حضرات کسی شاعر نے کہا ہے کہ پہلے تعریف رب العلا چاہیے پہلے تعریف رب العلا چاہیے بعد میں نات خیر الورا چاہیے اس لئے میں آپ لوگوں کے سامنے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور شہروں کی فہرست بہت لمبی ہے اس لئے میں تحت میں یہ اللہ رب العزت کی حمد آپ لوگوں کے سامنے جی اتا پیش کر رہا ہوں اس کے بعد تعانیوں سے بھی حاضر کر رہا ہوں مطلب حضر ہے ذہن میں میرے ذہن میں میرے ذہن میں میرے خدا پیدا یہ ہنر کر دے اے ہے ہے آمین ذہن میں میرے خدا پیدا یہ ہنر کر دے ارے لکھوں میں حمد تیری ایسا دل جگر کر دے لکھوں میں حمد تیری ایسا دل جگر کر دے کرا کے مجھ سے خدا پاک اپنی حمد و سنا کرا کے مجھ سے خدا پاک اپنی حمد و سنا میرے پتن کا ہر ایک آزہ موتبر کر دے میرے پتن کا ہر ایک آزہ موتبر کر دے اور تو چاہے پل میں گلابوں سے اٹھا لے خشبو حق ہے حق ہے توجہ چاہوں گا میری شہر کے اوپر توجہ کریں اور سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھئے میں نے بہت دل سے اس کو تیار کیا یہ نیا کلام ہے کیا الفاظ پھر آیا بھے بھا 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 موتبر کر دے حق ہے حق ہے پھول کاغس کے اگر چاہے موتبر کر دے اور ذات میں تیری وہ طاقت ہے اے میرے معبود ذات میں تیری وہ طاقت ہے اے میرے معبود کہ فلک کو نیچے بچھا دے زمیں اوپر حق ہے بھا 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 حق ہے ذات میں تیری وہ طاقت ہے اے میرے معبود کہ فلک کو نیچے بچھا دے اور اللہ بہت بڑی قدرت والے ہیں چاند سورج اور ستاروں سے تُو لے سکتا ہے نور چاند سورج اور ستاروں سے تُو لے سکتا ہے نور اور پھلک کو چاہے تو پل بھر میں سمندر کر دے پھلک کو چاہے تو پل بھر میں سمندر کر دے اور تُو پہاڑوں کو ہواوں میں اُڑا سکتا ہے دیکھئے تھوڑی سی بات ہے کہ میں راجستان میں تھا یہ جب کوئی وہ حادثہ ہوتا ہے تو اس کے تحت ذہن میں مصرے بہت اچھے اچھے آتے ہیں میں راجستان میں تھا اور دو منزل کی مسجد کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اللہ والے بیٹھے تھے اللہ کی قدرت کے اوپر تذکرہ ہونے لگا لوگوں نے اپنے حساب سے اپنے دماغ سے اللہ رب العزت کی قدرت کو بیان کیا میرا جب نمبر آیا تو میں نے کہا میرا سامنے دو پہاڑ بہت بڑے بڑے دیکھ رہے تھے میں نے کہا اللہ رب العزت اتنی بڑی قدرت والے ہیں اتنی بڑی قدرت والے ہیں اگر وہ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ترے کے اوپر کرتے اور چونٹی کو نیچے کرتے ایک صاحب پڑھے پڑھے بیٹھے ہوئے تھے انہیں نے کہا آپ نے ایسی بات کہتی جو ہو نہیں سکتی ہم نے کہا میں نے اپنے لئے نہیں کہی ہے میں نے اللہ رب العزت کی قدرت کے اوپر بھروسہ اللہ کی طاقت ہے میں نے کوئی طاقت نہیں میں نے اللہ کے لئے کہا ہے کہا نہیں ایسی بات نہ کہا کرو جو ہو نہیں سکتی انہوں نے کہا بہرحال یہ بات ہمارے ان کے چھر گئی پھر ہم خاموس ہو گئے اور ہم نے کہا کیا یوک تم خاموس ہو جاؤ میں تذکرہ بڑھ جائے گا اسی ٹنسن میں یہ ہم نے جو ہے بنایا تو پہاڑوں کو حباؤں میں اولا سکتا ہے تو پہاڑوں کو ہواوں میں اولا سکتا ہے اور چاند تاروں کو اگر چاہے زمین پر کر دے چاند تاروں کو اگر چاہے زمین پر کر دے تو اگر چاہے تو پھل دینے لگیں خوشک سجر تو اگر چاہے تو پھل دینے لگیں خوشک سجر اور سبز پیڑوں کو اگر چاہے بے سمر کر دے سبز پیڑوں کو اگر چاہے بے سمر کر دے سبز پیڑوں کو اگر چاہے بے سمر کر دے زندہ باز زندہ زندہ باز زندہ سبز پیڑوں کو اگر چاہے بے سمر کر دے اور بم کو تو فول بنا سکتا ہے میرے مولا پیڑ کی تہنی کو تو چاہے خنجر کر دے اور تو چاہے رکھ دے بہت بڑی بات ہے تو چاہے رکھ دے ہوا پر اٹھا کے دنیا کو اور شمس کی کرنوں پر مخلوق کی بسر کر دے مخلوق کی بسر کر دے شمس کی کرنوں پر مخلوق کی بسر کر دے اور زمین پر کرتا ہے تو آسمان سے بارش زمین پر کرتا ہے تو آسمان سے بارش زمین پر کرتا ہے تو آسمان سے بارش اور زمین سے چاہے اگر آسمان پر کر دے زمین سے چاہے اگر آسمان پر کر دے زمیں سے چاہے اگر آسمان پر کر دے اور زمیں پھلک ہو سمندر یا ارسلوہ قلم زمیں پھلک ہو سمندر یا ارسلوہ قلم کسی بھی سیتو تو چاہے ادھر ادھر کر دے کسی بھی سیتو تو چاہے ادھر ادھر کر دے اور نات پاک کا مطلع اس ہے چار میسے یہ بھی نیا کلاب ہے مساء اللہ سماتھ روحہ حضرات روتبہ پڑا ہے روتبہ پڑا ہے روتبہ پڑا ہے پائے ہیں سلوکان دو جہاں روتبہ پڑا ہی پائے ہیں سلوکان دو جہاں روتبہ پڑا ہی پائے ہیں سلوکان دو جہاں روتبہ پڑا ہی پائے ہیں سلوکان دو جہاں دونوں جہاں میں چھائے ہیں دونوں جہاں میں چھائے ہیں سلوکان دو جہاں دونوں جہاں میں چھائے ہیں دونوں جہاں روتبہ پڑا ہی پائے ہیں سلوکان دو جہاں اور یہ بھی سلوکان دو جہاں آدم ملے کسی کو کچھ عیسیٰ کو پا گئے آدم ملے کسی کو کچھ عیسیٰ کو پا گئے آدم ملے کسی کو کچھ عیسیٰ کو پا گئے حصے میں میرے حصے میں میرے آئے ہیں حصے میں میرے آئے ہیں سلوکان دو جہاں حصے میں میرے آئے ہیں سلوکان دو جہاں دیکھئے داد آپ لوگ دیں تو آپ کا فائدہ اور نہ دیں گے تو ہمارا کوئی نقصہ نہیں ہے ہم پوچھتری جہاں پڑھنا ہے ہم پڑھیں گے حصے میں میرے آئے ہیں سلوکان دو جہاں حصے میں میرے آئے ہیں سلوکان دو جہاں سورج پلت کے آیا کمر ٹکڑے ہو گیا سورج پلت کے آیا کمر ٹکڑے ہو گیا سورج پلت کے آیا کمر ٹکڑے ہو گیا کیا موجزہ دکھائے ہیں کیا موجزہ دکھائے ہیں سلطان دو جہاں ہمیں 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 بھئی زندہ واد زندہ واد بھئی زراد نوازی کا سکرہ ہمارے پرویز یزدانی صاحب جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں اور کہہ رہے تھے کہ جب آزاد ملتے ہیں تو میں آپ کی خیریت پوچھتا ہوں سورج پلت کے آیا کمرت کنے ہو گیا سورج پلت کے آیا کمرت کنے ہو گیا کیا موجزہ دکھائے ہیں کیا موجزہ دکھائے ہیں سلطان دو جہاں کیا موجزہ دکھائے ہیں سلطان دو جہاں اور یہ شیر بہت پیارا ہے آپ لوگوں کے پہنچا رہا ہوں سنیں اگر آپ کہ امت کی رہنمائی ہدایت کے واسطے امت کی رہنمائی ہدایت کے واسطے ہدایت کے واسطے علمت کی رحمہ ہدایت کے واسطے رب کی کتاب رب کی کتاب بلائے ہیں سلطان دو جہاں رب کی کتاب بلائے ہیں سلطان دو جہاں رتبہ بڑا ہی پائے ہیں سلطان دو جہاں اور چار مصرے اور پرس کر رہا ہوں ہاں سے کر رہا ہوں اوہ نا تیا گیتے پاک کے ہیں دل سے خدا کا نام دل سے خدا کا نام دل سے نبی کا نام جنت میں آرام دیجئے دل سے نبی کا نام لیجئے جنت میں آرام دیجئے دل سے نبی کا نام لیجئے جنت میں آرام دیجئے نبی کا دامن تھام لیجئے جنت میں آرام دیجئے جنت میں آرام دیجئے دل سے خدا کا نام لیجئے سجدے میرا پوکے عشق بہاؤ سجدے میرا پوکے عشق بہاؤ ہاتھ نہ ہر در پر تھے لاؤ سجدے میرا پوکے عشق بہاؤ ہاتھ نہ ہر در پر تھے لاؤ رب کو سر جھپتا جائے اور کہیں سر جھپنے نہ پائے بس تم اتنا کام دیجئے جنت میں آرام دیجئے بس تم اتنا کام دیجئے جنت میں آرام دیجئے دل سے خدا کا نام لیجئے جنت میں آرام دیجئے نبی قدامن دل سے خدا کا نام لیجئے جنت میں آرام دیجئے جنت میں آرام دیجئے حاضر اللہ حاضر اللہ بری سے بہتر افضل آقا کا گھرگار کھلنے بری سے بہتر افضل آقا کا گھرگار جن سے ہلو رے لے دو جگمہ رحمت کی پوٹھار خازہ من فضل رب یہ میرے رب کا فضل ہے جان سے بڑھ کر کیوں نہ کریں ہم اپنے نبی سے پیار جان سے بڑھ کر کیوں نہ کریں ہم اپنے نبی سے پیار جن کے عمتی ہم ہے یہ ہم پیسہ ہوا اتتار خازہ من فضل رب یہ میرے رب کا فضل ہے خازہ من فضل رب یہ میرے رب کا فضل ہے جان سے بڑھ کر کیوں نہ کریں ہم اپنے نبی سے پیار جن کے عمتی ہم ہے یہ ہم پیسہ ہوا اتتار خازہ من فضل رب یہ میرے رب کا فضل ہے خازہ من فضل رب یہ میرے رب کا فضل ہے بھائی پھر یہ لنبی ہے اس لئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آگے موقع ملا پھر گیت گیت ہمارے پاس بہتے ہیں یہ تنہاں یوں عشق بہاتے تھے میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی امت کے لئے تنہاں یوں عشق بہاتے تھے میرے پیارے نبی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بھائیہ بھائیہ نارے تکیر نارے تکیر مدے سابہ زندہ رات امت کے لئے تنہاں یوں عشق بہاتے تھے میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی شب بوٹی چٹائی پر شب بوٹی چٹائی پر رو رو کے پیتاتے تھے میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی امت کے لئے